دین دنیا چینل کتابوں میں ملتی ہیں ان کا وعدہ کیا جا چکا ہے مگر کیا تب تک ان یہودیوں کو سمجھانے کا کام ہی چھوڑ دینا چاہیے یقینا نہیں یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں اور کھلے دل و دماغ کے ساتھ وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور آج تک کئی ایسے یہودی ہیں جنہوں نے تاثب کی نظر سے اسلام کو نہیں دیکھا اس کے بارے میں جانا اور آج وہ بھی مسلمان جانے جاتے ہیں اس لیے ہر دور میں علماء کرام مبلغین اور دائین یہودیوں سمیت تمام غیر مسلموں کو راہ حق کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان میں ایک دائی شیخ احمد دیدات بھی ہیں جو زیادہ پڑے لکھے تو نہیں تھے مگر شستہ انگریزی میں انگریزوں سے ایسی گفتگو کرتے کہ گمان ہوتا نہ جانے کتنا پڑا لکھا شخص ہے جس نے ساری عمر ہی تعلیم میں گزار دی انہوں نے اپنے ایک لیکچر کے دوران بتایا کہ کس طرح سے ان کا سامنا چند یہودیوں اور عیسائیوں سے ہوا اور ان سب کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا ان کے سوال شیخ صاحب جس شخص کے پاس کام کرتے تھے وہ یہودی تھا اس کی اور شیخ احمد دیدات کی ایک مرتبہ عرب اسرائیل تنازے پر بات ہو رہی تھی شیخ صاحب نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت قرآن پاک موجود تھا مگر اس کی تین جلدیں تھی دس سپاروں پر مشتمل ایک جلد تھی جو میں نے ایک غیر مسلم جوڑے کو دی دوسری جلد دوسرے غیر مسلم جوڑے کو دی اور تیسری جلد میرے پاس بچ گئی جو میں نے اپنے بوس کو دے دی میں نے کہا کہ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک کے حوالوں پر نظر ڈالنا چاہیں گے میرے بوس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں انہوں نے حضرت موسیٰ والے حوالہ جات کھولے اور پڑھنا شروع کر دیئے کچھ دیر بعد پڑھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ دیدات یہ کتاب بہت مزاکہ خیز ہے میں نے پوچھا اس میں مزاکہ خیز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ہمارے حق میں بول رہی ہے میں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے تو انہوں نے ج جواب دیا کہ یہ کتاب تو ہمارے حق میں بول رہی ہے مگر تم مسلمان تو ہمارے خلاف ہو میں نے جواب دیا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مصری آپ لوگوں کے حق میں بہت سخت تھے وہ آپ کے بیٹوں کو مارتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے انہوں نے آپ کو مشکل کامسوں پر آپ کو پلوں اور سڑکوں کی تعمیر جیسے مشکت طلب کام پر لگایا آپ لوگ آزاد تھے انہوں نے آپ کو غلام بنایا آپ لوگ تو خدا کے لوگ تھے آپ پہ خدا کی عبادت کرتے تھے انہوں نے آپ آپ کو بد پرستی پر لگانے کی کوشش کی خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ مصریوں نے آپ کی قوم کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے آپ کی آزادی چھینی اور آج آپ وہی کام ہم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے یہ کتنا افسوسناک ہے میرے باس نے کہا کہ فلسطین ہمارا ہے ہمیں یہ زمین عطا کی گئی ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں نے پوچھا کیسے کیا آپ مجھے یہ تفصیل بتائیں گے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ عیسائی اپنے مذہب پر عمل کرنے والا تھا وہ بائبل کو اس سے کہیں بہتر جانتا تھا جیسا مسلمان اپنے قرآن پاک کو جانتے ہیں تو اس نے بائبل کے کتاب جنیسر کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کتاب میں لکھا ہے اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری اولاد کو تیرے قیام کا ملک یعنی قنان کا سارا ملک ہمیشہ کی ملکیت میں دوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور اس حوالے کو لے کر یہودیوں نے عیسائیوں کے ذہن میں گمراہی ڈالی کہ ان کو خدا کی طرف سے یہ زمین دی گئی اس کو واپس دلانا ان کے لیے مذہبی حکم کی ادائیگی جیسا ہے اور اگر یہودیوں سے کیے گئے خدا کے وعدے کے خلاف گئے تو مگر وہ خدا کے خلاف جائیں گے ہر کوئی بغیر سوچے سمجھے زومبی کی طرح دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے شیخ صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے باس سے کہا کہ مجھے معاف کیجئے گا مگر بائبل ہمیں ایک امتحان بھی دیتی ہے ڈیوٹرانومی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ سے کہہ سکتے ہو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ جب رب کی طرف سے کوئی پیغام نہیں کہا گیا ہے اگر کوئی نبی جو خداون کے نام سے اعلان کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا یا سچ ہوتا ہے تو یہ وہ پیغام ہے جو خداون نے نہیں کیا شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ ان کو فلسطین کا علاقہ ملے گا میں نے یہ آیات سنا کر میں نے اپنے باس سے کہا کہ فرض کریں یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا کچھ کہا گیا تھا مگر پھر زمانہ بدل گیا اور نیا زمانہ آ گیا نیا کلام آ گیا پرانا مطروف ہو گیا اور اس وقت تک جس آسمانی کتاب میں کہی گئی بات پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بات کہی ہی نہیں گئی تھی یا ایک خاص وقت کے لیے تھی اگر تب پوری نہیں ہوئی تو آگے بھی نہیں ہوگی اور پیغمبر تو صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے نبی اپنے بات نہیں کرتے وہ وہی کہتے ہیں جو خدا ان سے چاہتا ہے مگر عیسائی اور یہودی یہ سوچتے ہیں کہ نبی کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی کے علاوہ اپنی مرضی سے بھی جو چاہے کہتے ہیں جو سرا سر غلط ہے میں نے اپنے بات سے کہا کہ ان آیات کو ایک امتحان سمجھتے ہیں اور اس پہ شکوئی پر جانچتے ہیں جو حضرت ابراہیم سے متعلق کی گئی تھی جنیسر کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی موت ہوئی تو ان کے بیٹوں عساق اور اسماعیل نے انہیں ایک غار میں دفن کیا ان کی بیوی سارا کو بھی یہیں سپردخاک کیا گیا تھا یہ جگہ وہ تھی جو حضرت ابراہیم نے نقد رکم دے کر خریدی تھی دوسری الفاظ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا اتنی زمین نہیں تھی کہ وہ ایک مربع فٹ زمین پر اپنا پاؤں رکھ سکیں جو بھی ہوا انہوں نے بعد میں مزدوری کر کے وہ زمین خریدی پھر عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب ایمان کے ساتھ مر گئے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے مگر ان کو کچھ نہیں ملا پیشگوئی کے مطابق تو حضرت ابراہیم کو پورا فلسطین ملنا چاہیے تھا مگر انہوں نے اپنی قبر کی جگہ بھی اپنے پیسوں سے خریدی تھی شیخ احمد عداد نے بتایا کہ میری باتیں سن کر میرے باس نے کہا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے اور یہ کتابوں میں لکھا ہے میں نے کہا جی یہ آپ کے سامنے کتابیں پڑی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں ان کو تو ایک مربع فٹ زمین بھی نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ ان سے نہیں کیا گیا تھا کہ سارا فلسطین ان کو یا یہودیوں کو ملے گا یہ چیز بعد میں اس کتاب میں شامل کی گئی کیونکہ یہ دعویٰ تو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی مذہبی کتاب ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہے میں اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان بلوں کہ یہ وعدہ ایک آسمانی کتاب میں کیا گیا تھا تو بھی جو حوالہ آپ لوگ دیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تمہاری اور تمہاری نسل کو دوں گا تو کیا صرف یہودی ہی حضرت ابراہیم کی نسل ہیں حضرت اسمائیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور عرب حضرت اسمائیل کی نسل میں سے ہیں اور آج فلسطین میں عرب ہی رہتے ہیں جب وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں آپ بھی ان کی نسل میں سے ہیں تو کیوں فلسطین میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے نہیں رہتے آپ اسمائیل پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں اسے فلسطین کو نکال رہے ہیں شیخ صاحب نے بتایا کہ میرے باس نے کہا کہ دیدات ہمارے پاس یہ ملک حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے دور سے ہے اس لیے اس پر ہمارا حق زیادہ ہے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ ملا کیسے آپ تو مصر سے یہاں آئے تھے آپ تو بارہ قبیلے تھے جو ایک ملک میں رہتے تھے مگر وہ تمام بارہ قبیلے اپنے اپنے گاؤں کو ہی ایک ملک تصور کرتے تھے ہر قبیلے میں کئی گاؤں تھے اور ہر گاؤں کا مکھیہ خود کو بادشاہ کہلواتا تھا جب ایک نے تمام قبیلوں پر تسلط کرنا چاہا تو اس بغاوت میں ایک دن میں تیس بادشاہ مارے گئے اور پھر ان کی زمین پر قبضہ کر لیا یہ تاریخ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو مار کر زمینوں پر قبضہ کیا اور پھر اس کو اس پیشگوئی کے ساتھ جھوڑ دیا کہ فلسطین اور اردگرد کا سارا علاقہ گریٹر اسرائیل ہے اگر آپ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے اباؤ اجداد تھے اس لیے ہم اس زمین کے حق دار ہیں تو پھر تو ہم مسلمانوں کا حق سپین پر ہے میرے اباؤ اجداد نے سپین پر آج کیا تھا اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو کیا ہم آج جا کر سپین میں بغاوت کر دیں کہ یہ زمین ہماری کیا اسی سوچ پر ڈچ لوگ انڈونیشیا واپس آ کر کہیں کہ اباؤ اجداد کی زمین ہے وہ لے لیں کیا پرتگال کے لوگ موزمبیق پر قبضہ کر لیں یہ تو ایک بکواس سوچ ہے شیخ صاحب نے بتایا کہ میرے باس نے یہ سن کر کہا کہ اب یہ زمین ہمارے پاس ہے ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو لے کر رہیں گے تو میں نے جواب دیا کہ کہا کیسے لیں گے کیا آپ اس پر طاقت کے زور پر قبضہ کریں گے اگر طاقت کے زور پر آپ فلسطین پر قبضہ کریں گے تو پھر عربوں کے پاس بھی حق ہوگا کہ وہ طاقت کے زور پر آپ سے فلسطین کو دوبارہ حاصل کر لیں پھر تو صرف طاقت کا زور چلے گا جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس زمین پر قبضہ کر لے گا شیخ صاحب نے کہا کہ یہ بحث ایک گھنٹہ جاری رہی اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ بلا آخر میرے باس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں وہ اچھے دل کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عربوں کا متعاق کیا ہے ہم نے تو جو سنا اس پر یقین لکھ لیا شیخ احمد دیداد نے کہا کہ ساری بحث ایک چیز واضح ہوئی کہ یہودیوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے ہمیں اس پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا ہے ان کی ذہنسازی بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور جو چیز ان کو بچپن سے ہی سکھائی جائے وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر جذباتی طور پر اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے اپنی جان لڑانے سے بھی درےگ نہیں کرتے تو اصل تبدیلی سوچ بدلنے کی ہے یہودیوں میں اچھے لوگ موجود ہیں اور میرے پاس اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ ساری باتیں لکھو تو میں اس کو ڈیویڈ میکزین میں چھاپوں گا کہ ڈیویڈ میکزین یہودیوں کا ہے ان کے پاس جاتا ہے وہ سب اس کو پڑھتے ہیں باران میرے لیے لکھائی بہت مشکل تھی تو ہم کبھی لکھنے اور وہ چھاپنے تک نہیں آئے مگر مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہے تھے دل سے کہہ رہے تھے اور اس بحث کے اگلے دن یہ ہوا کہ میرے باس جو مجھے پہلے دیداد کہہ کر بلاتے تھے اب مجھے مسٹر دیداد کہہ کر بلانے لگے وہ آتے اور مجھے کہتے کہ گوڈ مارننگ مسٹر دیداد لنچ پر جاتے تو کہتے گوڈ آفٹرنون مسٹر دیداد رات کو چھٹی ہوتی تو کہتے کہ گوڈ نائٹ مسٹر دیداد میں نے سب سے سبق حاصل کیا کہ یہودیوں کے دل بھی کھلے ہیں اور ان کے ذہن بھی کھلے ہیں بس ان تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے اگر وہ اس کو سمجھ لیں تو اسرائیل فلسطین تنازہ حل ہونے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ